بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا بینتیہ فضل کرم ہے تو اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بند پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر انات فرمایا الحمدللہ وہ فخرش کی انبیاء نکلا مزید برائے کرم وہاں کے لگے نے قرآن جیسی نمہ سے عبستق فرمایا اولیاء اللہ کے دعمہ سے عبستق فرمایا اور تشد ایمان کے لئے ہمیں یہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے دین سیریز کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں دین سیریز میں انشاءاللہ سمجھیں گے جزا اور بدلہ یعنی جزا اور سزا جزا اور سزا ہر چیز میں جزا اور سزا شامل ہوتی ہے یعنی جزا اور بدلہ چھوٹے بچے سے لے کے مرد سے لے کے عورت سے لے کے دوائی سے لے کے ہزبینڈ سے لے کے وائف سے لے کے ماں باپ سے لے کے حکومت سے لے کے کہیں بھی چلے جائیں یہ ہر کام میں نا ایک جزا ہوتی ہے اور ایک سزا ہوتی ہے جزا اور سزا کیوں ہوتا ہے یہ جزا اور سزا ضروری ہے اس کے وقت کوئی کام نہیں ہوتا بغیر جزا کے اور بغیر سزا کے اگر کوئی کام کر رہا ہے اس کا مقصد کوئی کچھ مقصد ہی نہیں ہے اس کا کوئی تو یا جزا کے لیے کام کر رہا ہوگا یا تو سزا سے بچنے کے لیے کام کر رہا ہوگا مثال ہے ایک باہر جو نہ کوئی کھوڑ رہا ہے گڑا بنا رہا ہے گڑا کھوڑ رہا ہے اس کو کہ جب پئی کہیں Criminal خست کے دیکھ رہا آپ کو اس کو کوئی مقصد نہیں ہے اس کے پاس کوئی بھی کام کرنے کے لیے کوئی مقصد ہوگا اور اس مقصد کا اصل کیا ہوگا اس کی حقیقت کیا ہوگی یا تو کہ جزا ہوگا یا تو کوئی اس کی سزا سے بچنے کا ارادہ ہوگا یا تو جزا حاصل کرنے کے لیے کرم کر رہا ہے یا تو کسی سزا سے بچنے کے لئے کام کر رہا ہے ہر کام میں جزا اور سزا ہے اس کو انشاءاللہ تقصیر سے سمجھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مبصر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدم علیہ السلام کا جو روحانی لباس تھا وہ لے لیے تو پھر کس لباس میں آئے انجیر کے پتوں میں آئے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے انجیر کے پتے اپنے جسم کو چھپا کے انجیر کے پتوں میں اپنے جسم کو چھپا کے تشریف لے کے جب آپ دنیا میں تشریف لے کے تو ایک حرن ایک حرنی نے آپ کو دیکھا اور پہچھان لیا کہ اللہ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام اس نے آپ کا تواف کیا اس حرنی نے حضرت آدم علیہ السلام کا تواف کیا یہ کہاں پر آئی ہے پورا واقعہ تفسیر روح البیان میں حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ نے تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ کو نور فرمائے تفسیر روح البیان حرنی نے آپ کا تواف کیا جب حرنی تواف کیا تو آپ حرنی سے آپ کا دل معنوس ہو گیا حرنی جو ہے نا معنوس ہو گیا آپ کے دل سے آپ سے معنوس ہو گیا تو آپ نے اس کو نا کچھ پتے جو جنت سے آئے ہوئے تھے انجیر کی وہ پتے اس کو کھلے وہ حرنی نے وہ پتے کھایا جیسا ہی وہ حرنی نے پتے کھایا اس کا ظاہر خوبصورت ہو گیا اور جو باطن میں خون تھا وہ خون نہیں مشک ہو گیا خوشبو والا ہو گیا خون تو ہے اس کے اندر اب وہ خون میں بدبونی ہیں وہ خون کیا بن گیا مشک بن گیا ظاہر پورا منور ہو گیا خون جو ہے نا اس کا کیا مشک بن گیا وہ جو اپنے جہاں پر وہ ٹھہرنے کی جگہ تھی وہاں پہنچی تو دوسرے نے حرن حرنیوں نے اس کو دیکھا یہ جب گئی تھی تو ہماری طرح تھی اب جب واپس آئی تو ہم سے حسین ہے ہم سے خوبصورت ہے یہ اور اس کی اندر سے خوشبو آ رہی ہے کیونکہ اس کا پورا خون مشک بن گیا تو ایک حرنی نے پوچھا اس کا کیا ماجرہ ہے تو اس نے بتایا میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا تواف کیا تو انہوں نے مجھے کچھ پتے کھلائے تو آپ پتوں کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے خوبصورت بھی کر دیا ہے اور خوشبو دار بنا دی پھر وہ حرنی بھی آئی ایک حرنی آئی وہاں سے آدم علیہ السلام کا اس نے تواف کیا تو آدم علیہ السلام نے بھی اسے کچھ پتے کھلائے جب وہ پتے کھائی تو اس کا ظاہر خوبصورت ہو گیا مگر جو باطن میں خون تھا وہ مشک نہیں بنا ظاہر تو خوبصورت ہو گیا اس کا کیونکہ اللہ کے محبوبین کے پاس جانے سے کچھ نہ کچھ تو مل جاتے اس کا ظاہر منور ہو گیا مگر باطن منور نہیں ہوا وہ باطن میں جو خون مشک نہیں ہو سکا ظاہر خوبصورتی ہو گیا تو حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تأثیر روح البیان میں اس کا فلسفہ بتاتے یہ کیوں ہوا پہلی والی حرنی کو خوبصورتی بھی ملی ظاہر بھی خوبصورت ہو گیا باطن بھی خوبصورت ہو گیا اور دوسری والی حرنی کا صرف ظاہر خوبصورت ہوا باطن جیسے کا ویسا تھا تو اس میں فرق کیا ہے تو آپ جو انہیں اس کا نقطہ بتاتے ہیں جو پہلی والی حرنی تھی نا وہ اخیدے کے ساتھ آئی تھی پہلی والی جو حرنی تواف کر رہی تھی اخیدے میں تواف کر رہی تھی محبت میں تواف کر رہی تھی اکرام میں تواف کر رہی تھی یہ خلیفت اللہ ہے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے ان سے محبت کا اظہار کر رہی تھی اور جو دوسری والی حرنی آئی تھی خوبصورت بننے کے لئے آئی تھی مشک کی خوشبہ پانے کے لئے آئی تھی اس کو دیکھ کر اس جیسی بننے کے لئے آئی تھی دل میں کچھ اور تھا پہلے والی کے پاس اخیدہ تھا پہلے والی کے پاس ایمان تھا پہلی والی کے پاس محبت تھی پہلی والی کے پاس اخلاص تھا پہلی والی کے پاس عدب تھا اکرام تھا اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے عشق اور محبت تھی دوسری والے کے پاس خوبصورتی دوسری والے کے پاس ظاہر کی خوبصورتی اور باطن کی خوبصورتی حاصل کرنے کے لئے آئی تھی یہ آئے دیکھیں جزا جو ہے نا یہ جزا ایک کو الگ ملی ایک کو الگ ملی دونوں نے پتے کھائے دونوں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے جزا بدل گئی جزا کیسا بدلی اخی دے پہ بدلی جزا کیسے بدلی عدب میں بدلی جزا کیسا بدلی اکرام میں بدلی جزا کیسا بدلی عشق اور محبت کی وجہ سے جزا بدلی یعنی باطن خوبصورت لے کے آئی تو باطن خوبصورت بن گیا باطن میں ارادہ خوبصورت تھا باطن میں ارادہ خوبصورت تھا تو ارادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے پورا باطن خوبصورت ہو گیا مہاں باطن میں کیا تھا لالچ تھی تمہا تھی ایک کام تھا اس مقصد سے آئے یہ اس میں بڑا فرق ہے اس میں آپ اسلام اسماعیل حقی رحمت اللہ لے ہیں حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ لے ہیں تو ہم جب کسی ولی کی بارگاہ میں جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین کی بارگاہ میں جائے تو کسی مقصد کو دنیاوی یا آخری مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ان کی محبت میں جائے کہ یہ نبی کے وارث ہے یہ اللہ کا ولی ہے بل کر جائے وہ نسبت اللہ سے ہو اور نسبت رسول اللہ سے ہو اسی نسبت کی وجہ سے جائیں جب اسی نسبت کی وجہ سے جائیں گے تو ظاہر بھی خوبصورت ہو جائے گا باطن بھی خوبصورت سے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد رہا تو کچھ تو ملے گا ملے گا ضرور ملے گا مگر وہ نہیں ملے گا جس کے لیے گئے تھے تو یہ جو نبڑا دیکھیں جزا اور سزا ہر کام میں جزا اور سزا ہے حالانکہ کام کیا اس نے دونوں کو جزا ملی مگر جزا میں فرق ہو گیا حالی ارادے میں بدلا ہوا تو جزا میں کیا ہو گیا حضرت علی خلیفت المسلمین تفسیر نعیمی میں یہ واقعہ نوٹ کیا گیا تفسیر نعیمی میں ایک ڈاکو تھا بہت بڑا ڈاکو تھا دنیا سب کو پریشان کر کے رکھا تھا حضرت علی رضی اللہ کی اس کو پکڑنے کی چکر میں سب کو پریشان کر کے رکھا امیر المومنین ہیں تو آپ جو نا اس کی تلاش میں دے گم ملا تو نا اس کو ختل کریں گے سزا دیں گے جو بھی شریعت کی سزا ہے اس ڈاکو کا نام تھا حارس بن بدر بہت بڑا ڈاکو تھا مگر اللہ تعالی اس کا دل میں دے گئے اس کو یہ ارادہ ہوا کہ میں توبہ کروں مگر میں نے اتنے بڑے بڑے کارنامیں کیے مسلمانوں کو سب کو پریشان کیا ہے امیر المومنین تو مجھے سزا دینے کے لئے رڈی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی تو میں یہ توبہ کیسا کروں گا گیا تو میں کوئی سزا مل جاتی ہے دیرک تو نہیں آسکتا حضرت علی المومنین کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے خریب ان کے پاس گئے تاکہ بلے یہ ڈاکو ہے میں ڈاکو ہوں مگر میں بدلنا چاہوں توبہ کرنا چاہوں تو میں امیر المومنین کے پاس جانا چاہوں مگر مجھے سزا نہیں ہونی چاہیے کہ میں بدل رہوں یہ مسئلے کا حال تو میرے پاس نہیں ہے میں ان سے پوچھ کے بدا دوں تو میرے ساتھ چلو وہاں پہنچے امیر المومنین کی بارگاہ میں کہ لے حضرت اگر کوئی ڈاکو ہے اور توبہ کرنا چاہ رہا تو اس کی سزا کیا ہے کیا وہ بس سکتا ہے کوئی جزا کا کوئی چانس ہے اس میں کوئی پرویزن ہے حضرت امیر المومن حضرت علی رضی اللہ عنہ شہر مہیا اگر ڈاکو ہمارے پکڑنے سے پہلے توبہ کر لے تو اس کو مافی ہے اگر ہم پکڑنے تو پھر مافی نہیں ہے ہم پکڑ لے اس کو پھر پکڑنے کے بعد بلے میں توبہ کرتا ہوں تو مافی نہیں ہے ہم سزا دیں گے اس کو پکڑے جانے سے پہلے اگر توبہ کر لے تو مافی ملے گی اس کو تو وہ حضرت بلے حضرت امیر المومنین کیا حارس بن بدر بھی اگر توبہ کر لے تو ماف ہو جائے گا تو نے کہا ہاں اگر حارس بن بدر بھی پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے گا تو ماف ہو جائے گا بلے حضرت حارس بن بدر یہی پر ہے اس کو بلائے میں توبہ کی نیت سے آیا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں پکڑا نہیں گیا میں کوئی توبہ کی نہیں ہی سیاں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے معاف فرماتی ہے اور وہ وقت کا ولی بنا دیکھیں جزا اور سزا جزا اور سزا سزا کا مستعق تھا اس لئے کیا کیا روجوع کیا کس طرح سے روجوع کیا توبہ کے ساتھ روجوع کیا ہم کیا کرتے ہیں جب ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں ہم کسی مصیبت میں آ جاتے ہیں جب ہم واللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں دیکھو تم فس گئے فسنے کے بعد سوری بولے تو نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی رحمان اور رحیم ہے مگر یہ توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں ہم کسی جگہ دیکھیں اولی اللہ فرماتے ہیں جو گناہ ہیں نفس کے گناہ ہیں وہ مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں جتنے گناہ ہیں وہ پریشانیوں کو دعوت دیتے ہیں وہ رسک کو رکھ دیتے ہیں گناہ کیا کرنا ہے پریشانیوں کو دعوت دے رہے ہیں مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہیں اور رسک کو رکھ دیتا ہے گناہ کا یہ مسئلہ ہے اور جو بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ پریشانیوں کو دفعہ ہو جاتے ہیں مصیبتیں دفعہ ہو جاتی ہیں اور رسک کے دروازے کھل جاتی ہیں اس کے لئے حالی توبہ کرنا ہے توبہ کیا کرنا ہے پکڑے جانے سے پہلے کر لینا ہم کیا سمجھ رہے ہیں میں تو اکیلے میں کر رہا ہوں خفیہ رازے ایسا گناہ کا انتظام کیا ہوں کوئی نہیں جانتا میں کب کر رہا ہوں ہم جو نا اپنے مجھے تو کوئی نہیں پشانتا میں موبائل میں سے ہسٹری بھی ڈیلیٹ کر رہتا ہوں ان تو ملتا ایسا پکا کام کیا ہوا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ کوئی نہیں دیکھا مگر ایک دن پکڑا جائے گا اس کی گناہوں کی لعنت کی وجہ سے جب پکڑا جائے گا اللہ تعالیٰ جبی بھی توبہ کرے تو معاف کر دیں گے مگر توبہ کا تو حق یہ ہے کہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کریں تو معافی آسانی سے مل جائے گی وہ مسئیبت سے بچ جائے گا وہ رسٹ جو رکنے والا ہے وہ رسٹ کے رکنے سے بچ جائے گا حضرت علی رضیتوں کے ایک غلام ہے یہ تصیل روح البیان میں واقع ہے حضرت اسماعیل حقیر حضرت اللہ ہے آپ نے غلام کو آواز دی اگر آو جو بھی نام تھا خریبی تھا نظر بھی آ رہا تھا دروازے کے پاس ہی تھا نیار آ رہا تو آپ نے دوسری آواز دی خریب ہے سامنے یہ نیار آ بلانے پر تیسری آواز دی تین آواز دیا پھر بھی نیا تین چار پانچ چھ آوازہ دینے کے حلو آیا تین چار آوازیں ہو گئی حلو آیا تو آپ نے کہا تو میری بات سن رہا ہے تو خریب میں ہے تجھے آنے میں دیر کس بات کی ہوئی ہے تجھے کس بات نے دیر کرنے پر اوبھارا مجھے یقین ہے کہ آپ امین ہیں امان دینے والے ہیں مجھے آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ کسی پر ضرور نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے میں نے لیٹ کیا اس کا یقین کیا ہے کہ آپ سب کو امان میں رکھنے والے ہیں آپ کسی پر ضرور نہیں فرماتے ہیں آپ کو شفقت مہتے ہیں رہن پر بھارا اس وجہ سے میں نے آپ کی اس خوبصورت ادا کی وجہ سے دلیں کیا آپ نے مسکرہ کے گیا میں تجھے آزاد کرتا ہوں کیا کیا اس نے آپ کی فطرت کو پیچھانا آپ کی فطرت کو پیچھانا آپ نے فطرت کو پیچھانا لیں امان نے پروبلم تھا اس کی مگر جانتا پن فطرت کا تھا مالک کیسا ہے اور مالک کو کیسا راضی کیا امان میں مشکل تھی اس کی سڑی سی مگر جانتا تھا ایک چیز کو تو جانتا تھا کام کیا تھا سزا کا اس جاننے کی وجہ سے جزا مل گئی جزا سزا دیکھیں آپ جزا سزا جزا سزا کا جو تعلق ہے جانتے پن سے کہے ہیں اپنے آخا کے بارے میں جان گیا تھا کہ میرا آخا کیسا ہے اور وہ جانتے پن سے بولا تو آخا نے اسے محب کر دیا جانتا پن جو ہے نا جزا دینے کیلئے ہونا زیمیداری ہوگی سزا سے بج گیا ہو وہ جانتے پن کے لئے تفسیر روح البیان میں ایک اور واقع ہے ایک اللہ کے بسرہ سے گزر رہے ہیں بسرہ سے گزر رہے ہیں تو ایک لاس جاری ہے مردہ جارہا ہے اس میں صرف چار لوگ اس کو مردہ کو اٹھائیں گے جب کوئی جنازہ جاتا ہوتا ہے سلمانوں کا جنازہ ہے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مگر اس کو چار لوگ ہی خالی ہے کوئی نہیں ہے اس کے رشیدار ہلی چار لوگ ہیں آپ اس میں شامل ہو گئے یہ اللہ کے بھلے اس میں شامل ہو گئے اس کی جنازہ کی نمازہ بھی آپ خود پڑھائیں پھر تعدیفین کے لئے بھی خبرستان کے تعدیفین مگرہ ہو گئے اور لوگوں سے پوچھے کوئی اور رشیدار نہیں آپ لوگ ہیں بھلے ہم لوگاں تو رشیدار نہیں ہیں ہم تو قرائے سے آئے ہم آپ کو اٹھانے کے لئے قرائے ملا آپ بڑے پریشان ہو گے تاجب کیے پہلے چار پہ پریشان تھے اور یہ چار بھی قرائے گئے آپ بھلے یہ قرائے کس نے دیا بھلے وہ جو خاتون تھیری گئے وہ خاتون نے ہمیں قرائے دیا پریشان ہو گئے وہ خاتون کو دیکھے وہ خبر کے پاس آئے اس نے دعا کیا دعا کرنے کے بعد دعا بڑے اس سے کر رہی تھی در سے کر رہی تھی تھوڑی در کے بعد اور مسکرانا شروع کر رہا اور مسکران کے جانے لگے آپ اور ہی پہنچے اے مائی تم کون ہو یہ ماجرہ کیا ہے یہ قرائے کے لوگ کیوں تمہارے کوئی رشدار نہیں ہے اس نے کہا یہ جو فوت ہوا ہے یہ میرا بیٹا ہے وہ ضعیف خاتون ہے وہ کہہ رہی ہے یہ جو فوت ہوا ہے یہ میرا جوان بیٹا ہے اس نے اپنے زندگی میں کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہر گناہ کیا اس نے ہر گناہ میں ملوث تھا جب تھوڑی دن پہلے بیمار ہو گیا جب بیمار ہو گیا تو اس نے سمجھ لیا کہ اب اس کی موت کا وقت خریب آگئے نے مسید کی مسید کیا کی کہ جب میں مر جاؤں تو کسی کو نہیں بتانا کہ میں مر گیا صرف چار لوگوں کو قرائے پہ لانا میرا جنازہ اٹھانا اور میں جب مر جاؤں تو میرے ہاتھ میں ایک اموٹی پنا دینا جس پہ لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا مر جاؤں مجھے یہ اموٹی پنا دینا اور میرے چہرے پر خدم رکھنا آپ کا میرے چہرے پر خدم رکھ کے کہنا گناہگار کو سزا ہوتی ہے جو گناہگار ہوتا ہے وہ سزا کا مستقی ہوتا ہے یہ میرے چہرے پر رکھ کے کہنا اپنے خدم سے اور جب مجھے خبر نہ اتار دیا جائے تو ہاں پر دعا کرنا کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے یہ وسیعت کی اس نے ماں کی دعاوں کو ذریعہ بنائے اس نے اس نے کلیمِ طیب کو وسیلہ بنائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیا گناہگار اے خسم کی ہوتا ہے تفسیرِ نعیمی میں فرماتے ہیں گناہگار کے خسم کی ہوتا ہے ایک گناہگار ایسا ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے تو گناہ کا اس کو احساس ہوتا ہے گناہ کرتا ہے گناہ کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا جو گناہ کا احساس ہوتا ہے اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں توبہ کر لے گا اور اس کی اصلاح آسان ہے اگر یہ طبیب کے پاس چلا جائے دیکھیں ایک جسم کی بیماری ہوتی ہے ایک دل کی بیماری ہوتی ہے تفسیر نیویں فرماتے ہیں ایک جسم کی بیماری ہوتی ہے ایک دل کی بیماری ہوتی ہے اگر جسم بیمار ہو جائے تو جان کی علاقت ہے جسم بیمار ہو جائے تو کیا ہو جائے گا جان چلے جائے گی اگر دل بیمار ہو جائے تو اللہ کا عذاب کا مستحق ہو جائے گا جسم کی بیمار ہونے سے جان چلے جائے گی فوت ہو جائے گا اگر جس کا دل بیمار ہے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے تو اس نے کیا کیا اس نے اپنی ماں کو وسیعت کی ماں کی دعاوں کا وسیلہ لیا اس نے اپنے گناہوں کو پہچانا تو پہلا گناہ کا رجوع ہوتا ہے پہلی کٹیگری کا وہ گناہ کر کے گناہ کا حساس ہو جاتا ہے دوسرا کی آج دائر جو دوسرا گناہ کرتے کرتے گناہ کا حساس نہیں ہوتا گناہ کا حساس ختم ہوتے رہتا دوسری کٹیگری کی بھی شفا ہے اگر وہ تبیب کے پاس پہنچ جائے کہ کوئی جسم بیمار ہو جائے پہلے دے اللہ ہی شفا دینے والے اب کوئی ہسپٹل نہیں جاتا گیا اللہ ہی شفا دینے والے شافیہ مطلق تو اللہ ہی شفا دینے والے تو ڈاکٹر کے بعد نہیں آتا ہے ہسپٹل نہیں جاتا دوا نہیں کھاتا ٹیسٹ نہیں کراتا سب کرتا جسم بیمار ہو تو سب کرے گا مگر جب دل بیمار ہو تو اولی اللہ کی کیا حضرت ہے بھائی قرآن ہےدا بھائی 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 اپنے ہان پر ظلم کر رہا کچھ نہیں بھیمار ہو گیا جسم کا بیمار ہے کہیں نہیں جا رہا تو کس پہ ظلم کر رہا ہو اپنے ہاں پہ ظلم کر رہا دل کا بیمار ہے یہ دولی جو ہے یہ جو ہے گناہ کیسے گناہ کرتا ہے گناہ کا احساس ہوتا ہے تو ٹبیب کے پاس جایا تو شفا ہو سکتی ہے دوسرا گناہ کا احساس جاتے رہ رہے آپ فرماتے ہیں اس کا علاج مشکل ہے مگر ہو جائے کیونکہ بھی اس کا احساس جا رہا ہے تیسرا گناہ گار وہ ہوتا ہے گناہ کر کے خوش ہوتا ہے اس کو گناہوں میں لذت پیدا ہوتا ہے کوئی بھی گناہ کر رہا ہے مزا آتا ہوں آپ فرمارے اس کا علاج مشکل ہے اب نہیں ہو سکتا اس کو گناہوں پر خوشی محسوس ہوئی ہے تو ہم دیکھ لیے آپ کس کٹیگری میں فالو رہے ہیں ہم گناہوں کا احساس ہے توبہ کر رہے ہیں طبیب کے پاس جائیں گے علاج ہو جائے گا وہ گناہ کر رہے ہیں احساس ختم ہو رہا ہے تو ہم آگے نکل کے بیماری بڑھ گئی سیکنڈ سٹیج پہ آگئے تیسرا سٹیج کیا ہے گناہوں سے محبت ہونا گناہ کر رہے تو خوشی ہوتا ہے لذت پیدا ہوتا اب وہ اس کا علاج نامومکی نے بتا رہا ہے کیونکہ اس کا دل کیا ہو گیا سیاہ ہو گیا آخری سٹیج پہ پہنچ گئے اللہ حفاظت فرمائے اس نے کس کی وسیلہ لیا ماں کے وسیلے سے ماں کی دوہ وسیلے تو آپ نے فرمایا تم مسکرائی کیوں ہسے کیوں تو میں اس کی وسیلے سے جب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے راضی ہوں یہ میرا بیٹا ہے میں اس کی ماں ہوں میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا تو میرے بیٹے نے خبر سے آواز دی امی جان آپ تشریف لے جائیں میں نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقعت کیا کہ اللہ میرے سے راضی ہو گیا میں نے اس حال میں اللہ سے ملاقعت کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سے راضی ہو گیا سزا کا مستحق تھا اس نے کیا کیا اپنے مالک کو بنانے کے لئے کچھ اسباب بنا لی جزا کے سزا کا مستحق تھا اس نے کیا اسباب بنایا پہلے لا الہ الا اللہ دوسرا کیا گناہوں پہ نادیم تھا نا تب ہی تو ماں کو کہا میرے چہرے پہ ختم کر کے کہنا گناہگار سزا کا مستحق ہوتا ہے گناہ کا احساس تھا پھر اللہ سے معافی کی امید تھی مگر اس نے کہا میں مانگوں گا تو مانگ تو رات مگر میری والدہ میرے لئے دعا کرے گی میری والدہ میرے لئے دعا کرے گی تو اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے گا تو بات کیا ہے اس نے نے اپنا جزا اور سزا تو جو بندہ سمجھ گیا جزا اور سزا کا کونسپ کیا ہے تو وہ سزا سے بچ جائے گا اور جزا حاصل کر لے گا جزا حاصلتا سمجھنا ہے ہر جگہ پہ جزا سمجھتے ہیں مگر دین میں نہیں سمجھتے ہیں ہم دین میں کیا بن جاتے ہیں معصوم بن جاتے ہیں وہ ہرنی نے پتے کھایا تو اس کو جو ہے نا جزا ملی نا اب دیکھیں دوسرا سامری سامری کون تھا اس کی ماں گلت کام کر کے ان جب پیدا ہوا تو غار میں لے جا کے پھیک دی اس کو بچہ بھی پیدا ہوا لوگوں سے بھائی کر کے لے جا گیا غار میں ٹھیک دیو اس کو اب غار میں کون پا لے جنگل میں غار میں تو اللہ تعالی اس کی پروریش کرنے کے لئے حضرت جبراہیل علیہ السلام سامری کی پروریش کون کر رہے ہیں جبراہیل علیہ السلام سے کرا رہے ہیں دیکھو ہم جو ہے نا جنگل میں نہیں ہیں ہم تو چھوٹے نام ابھی پیدا ہونے والے نیو بون بی بھی تو نہیں ہے نیو بون بی بھی بھی ہے اور جنگل میں ہیں شیروں کے بیچ میں ہیں اللہ اس کی حضرت کریں اور سامری اللہ کا دشمن ہونے والا ہے بڑا ہوگی اللہ کو نہیں معلوم کہ اللہ میرا دشمن ہونے والا ہے سامری موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہونے والا ہے بڑا ہوگی اللہ کو نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہونے والا ہے وہیں مار دیتے ہیں نا شبو نہیں مارے کس سے پروریش کر آ رہا ہے جبراہیل علیہ السلام کو بیجے جبراہیل علیہ السلام کی انگلی سے دودھ پی کے بڑھا ہوا سامری تو بڑھا ہو گیا ایسی بروری شو رزقی ارے دشمنوں کو پالتے اللہ تعالی ہم تو کلیبہ بننے والے ہمیں اگر اس کی فکر ہو رہی تو بیمانی کی انتہا پہ پہنچ گیا ہمیں رزقی فکر ہو رہی ہے رزق ایسا ہوگا رزق ایسا آئے گا اگر ہم ذرہ بھی رزقی فکر کر رہے تو ہم بیمانی کی انتہا پہ پہنچ گیا حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان تامے کا بن جائے زمین لوہے کی بن جائے اگر صفیان سوری کو رزقی فکر ہوئی کہ کھانا کیسا آئے گا تو صفیان سوری سمجھا گیا کہ وہ کافر ہو گیا زمین آسمان لوہہ کا تامے کا بن گیا تو بھی کیا آئے گا بھاریش بھی میں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا تو بھی ایسا ہوگا دیکھیں تفسیر نعیمی فرمواتے ہیں انسان کا کام کیا ہے کھیتی کرنا کھیتی کرنا ایسا کام مگر جو اناج کا جو خالق ہے وہ کسانی ہے وہ انسان ہے کھیتی کرنا کہ ناغر مارنا اس نے مٹھی کو نرم کرنا ہے پانی داننا ہے دانا بہو نا ہے پھر پانی دینا ہے حفاظت کرنا ہے دوا داننا ہے اور بھی کچھ تھا اگری کچھ رکھوں جو بھی کھتی ہے کھتی کا کام اس کو دیے اور اس کو اس کو صلاحیت بھی انہائی جلدہ دیے اسے خوبط بھی اللہ تعالیٰ دے رہے وقت وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دے رہے اور کجھ نہیں مگر ظاہری دورپینٹ کرنا کام کھیتی کا کام کرنا انسان کا کام ہے مگر اناج کا خالق کھولے پودے کا خالق کھولے کسان جڑے نہیں بناتا کسا کسان وہ پتے نہیں بناتا پودا نہیں بناتا کسان زمین کو پھاڑا یہ پودے کو باہر نہیں نکالتا وہ جو بینج میں جو حرکت ہو رہی ہے وہ بینج میں جو جڑے بن رہی ہے وہ بینج میں جو پودہ بن کے باہر نکر رہا زمین کو پھاڑ کے باہر نکر رہا اتنا کمزور رہتا وہ اتنا کمزور رہتا ہاتھ لگائے تو مریاتان مگر اتنا کمزور ہو کے زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہوں وہ کمزور نے زمین کو کیسا پھاڑا کمزور ہے حالہ کیا وہ کمزور نے زمین کو اللہ کی مدد سے پھار دیا اللہ تعالی خالق ہے اس کا بات دیکھیں ہم پریشانی آگئے تو کیسا ہم تو کمزور ہیں ہم کمزور ہیں دانے کو دیکھیں وہ پودا کیسا نکلا ہم کیا کریں وہ پریشانی کو ہٹانے کے لئے جو کام کرنا ہے وہ کام لیں وہ جو سٹیپس لینا ہے ہم کسان کی طرح ہے ہمیں جو کام دیا ہے وہ کام کریں اب وہ کیسا باہر نکلے گا وہ ہمارا کام نہیں ہے وہ خالق کا کام ہے وہ پودے کا خالق اللہ ہے ہمارا کام سی بین دال لینا ہے زمین کو نرم کرنا ہے پانی دینا ہے بین دال لینا ہے بس پودا اللہ کی طرف سے نکلے گا نکلے گا برابر انشاءاللہ اللہ اس کا خالق ہے مگر ہم سمجھیں ہم کیا سمجھیں کہ پودا مہن نکالا تو اللہ کی برابر پیار ہے ہمارا ایمان وہاں پر ہونا ہے یہ کرنے کے بعد جب وہ پودا نکلا تو گھوائی دیتا تیرے سوا کوئی حاجی طرح نہیں تیرے سوا کوئی خالق نہیں جب ہم گھوائی دینا لا الہ الا اللہ تو ہی حاجی طرح ہے جیتنے حاجی طرح کی گھوائی دیں دی وہ کامیہ ہوگا اب سامری کی پروش بھی اللہ تعالیٰ کرے بڑا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام یہ خرانی واقع ہے موسیٰ علیہ السلام توریت حاصل کرنے کے لئے کوہی تور پہ گئے چالی دن وہاں پر موسیٰ علیہ السلام روزے رہے رات میں اتقاب دن میں روزے رہنا ہے رات میں اللہ تعالیٰ خیاب کرنا سارا چالی دن گزارے ان چالی دن میں یہاں پر کیا کرا یہ توریت کے لئے کب گئے بنی اسرائیل جب فیرون سے نجات پا گئی تھی فیرون سے جب نجات پانے کے لئے کیا ہوا تھا دریا پہ جو راستے بنے تو فیرون کا گھوڑا آگے نہیں جا رہا تھا تو حضرت جبرائی علیہ السلام اللہ کے حکم سے گھوڑی لے کے آئے تو جب گھوڑی لے کے آئے وہاں پر سبزہ اک جاتا بنجر زمین ہوتی وہاں پر خدم رکھتی تو جہاں پر خدم رکھتی وہاں پر کیا سبزہ اک جاتا تو یہ تو سامری تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ جبرائی علیہ السلام آئے گھوڑی پہ آئے کہ تو وہاں بچ پانے پالے نہ اس کو پیشان لیا تو وہ مٹھی لے لیا مٹھی لے کے رکھ لیا جہاں گھوڑی خدم رکھی تھی وہ جب آکی مٹھی لے لیا جب فیرون حلاق ہو گیا بنیسرائیل سے پگلا کے کر کے بچڑا بنایا وہ بچڑے کے اندر وہ مٹھی دالی جیسا ہی بچڑے کے اندر وہ مٹھی دالا سونے کا بچڑا تھا اس کے اندر سے آواز آ رہی جیسا گائی کے آواز آ ساتھ ہی اسی آواز آ رہی تو اس نے بولا دیکھو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے تورات لینے کے لیے گئے بولے تمہارا خدا تو وہاں نہیں ہے یہ تمہارا خدا تو یہاں پر ہے کتنے کی لوگوں کو گمرا کرنی ہے کیا بولا یہ تمہارا خدا ہے کیونکہ اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے تو ہمارے اندر جو سامری ہے ہمارے اندر جو سامری ہے جو بچڑا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا اللہ ہماری حاجت رہا ہے ہم سمجھے رہے ہیں سامری مر گیا بچڑا چلے گیا قرآن کا ایک واقعہ تھا ختم ہو گیا اب اس کو پڑے تو خالی سواب ہے سمجھ رہے ہیں سواب کے لیے پڑھا ہے مگر ہمارے اندر بھی سامری ہے بچڑا ہے سامری کو نے ہمارے پچھے جو لگے وہاں ہمیشہ بھٹکا تھا شیطان سامری اور جو بگڑے کا بچڑا ہے وہ ہمارا نفسی امارہ ہے اور ان آواز دیتا وہ نواز کیا جاتا نفسی امارہ خواہشات کی طرف بلاتا اب ہم خواہشات کو محمود بنا لیے اللہ تعالی نے انہوں کیا صدر رہے ہیں درگا پہ گئے تو شرک سمجھ رہے ہیں اللہ تعالی خبروں پہ جانے کا حکم دیے طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں پہ جانے کا حکم دیے یہ تو خبرستان میں گئے تو عبرت حاصل ہوتی خبروں کو زیارت کرے تو آخرت یاد آتی انہوں کیا صدر رہے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہے جانے کا وہاں گئے تو شرک ہوتا وہاں نہیں گئے تو شرک نہیں ہوتا ہم نہیں جاتے ہم شرک نہیں کر رہے سمجھ رہے ہیں اللہ تعالی خوران میں یہ بولے کہ تم نے خواہشات کو محبوظ بنا لی آئے وہاں نہیں بتا وہ چھوڑ دیئے اور خواہشات کو محبوظ بنا کے شرک کر رہے ہیں اور یہ ہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم درگا پہ نہیں جاتے تو ہم آگے شرک نہیں کر رہے ہیں یہاں دھوکہ دیا شیطہ سامری ان کو گھوم گا کر دیا ان کو سامری اور سامری کس پہ لگا دیا ان کو بچھڑے کی پوجہ پہ لگا دیا وہ بچھڑے کی پوجہ کیا ہے کہ نفس کی خواہشوں کی تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے نفس جو بلا وہ کرنا اب نفس جو بلا وہ کرا تو کیا ملے گی اس کو سزا کا مستہ ہے جو جو سامری کی بات میں آگئے اور جو بچھڑے کو معبود بنا لیے ان کو سزا کیا ملی ان کے رشتہ دار ان کو کاٹنا نا کاٹے رشتہ دار ان کو اپنے رشتہ دار ان کو کاٹنا نا بھائی بھائی کو کاٹنا خاموش کاٹ جانا وہ سزا دی ان کی اب یہاں پر سزا کیا ہوگی نہ تو سزا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تو عذابوں سے بچے ہوئے اور خیالوں نے سزا ملے گی یہاں پر بھی سزا ملے گی یہاں پر کیا ہوگا دنیا میں ضلیر ہوگا خواہشت کے پچھے جائے گا کبھی خوش نہیں ہوگا کبھی مطمئن نہیں ہوگا بھاگتی رہے گا بھاگتی رہے گا یہ بھاگتے بھاگتے مر جائے گا جب خبر سے اٹھے گا تو وہ بھاگتے رہے گا اللہ حفاظت کرے گا بھاگتی رہے گا خبر سے اٹھے گا بھاگتی رہے گا یہ جو ہے نا سامری جادوبر کی طرح ہمارے پیچھے شیطان پڑھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت ہے اب دیکھیں جزا و سزا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنیسرائیل میں بہتر فرقے میری عمد میں تیرے تر فرقے ہوں گے بہتر کے بہتر دوزخی ہوں گے ناری دوزخ میں جائیں گے اب دیکھو سزا پانے والے گدے ہیں بہتر ایک ناجی فرقہ ہوں گا جو کہ جنت میں جائے گا ناجی فرقہ سب کتنا ہوگا ایک ہوگا وہ کہاں جائے گا جنت میں صحابہ اکرام نے اس کے ناجی فرقے کی نشانی جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پہ ہوگا وہ ناجی فرقہ ہے جنج 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 اس حدیث کے نام پہ علماء اہل سنت نے اہل سنت والجماعت رکھا اہل سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والجماعت یعنی صحابہ کی جماعت اور یہ ناجی فرقے کا نام ہے اہل سنت والجماعت اس حدیث سے رکھا گیا اس کے علاوہ جتنے نامیں نہ وہ بیدتی نامیں پورے کوئی حدیث میں نام نہیں ہوتا کوئی خران میں نام نہیں ہوتا ہمارا نام کہاں سے آرہا ہے اس حدیث سے آرہا ہے اور بھی فرقوں والی حدیث سے جا رہا ہے ڈیریکٹ نامیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہوگا جو صحابہ اکرام کی سنت پہ ہوگا وہ اہل سنت تو اب یہاں پہ جزا سزا کس پہ بہتر جو سزا میں ہیں ایک جو جزا میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا میری امت میجورٹی پہ گمراہ کے اوپر خائم نہیں رہے گا زیادہ اعتداد میں میری امت کبھی بھی گمراہی پہ خائم نہیں رہے گا اللہ علیہ وسلم ہمیں اپن کرو corporations ایک پیدا ہو رہے تو ہم دس پیدا ہو رہے ہیں ایک نظر آ رہے تو یہاں دس نظر ہے دھونے تو ملیں گے نا پتا کرتا پتا کرتا پریشان ہو جاتے ہیں میڈیا کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں میڈیا کی وٹنگ میں تم کہا جاتے ہیں ریالیٹی تو یہ ایٹی پرسنٹ آج موجود ہے سبحان اللہ ایٹی پرسنٹ لوگ گمراہی پر نہیں ہو سکتے کبھی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جماعت تو گمراہی پر نہیں رہ سکتا اتنی بڑی جماعت گمراہی پر کیسا نبی قریب صلی اللہ بڑی جماعت گمراہی پر خیام نہیں ہو سکتی نبی قریب صلی اللہ اتنی بڑی جماعت گمراہی پر کیسا ہوتی تونٹی پرسنٹ صحیح اور ایٹی پرسنٹ غلط دونوں حدیثیں جو ہے نا تو جزا اور سزا جزا اور سزا سمجھنے کے لئے بیٹھے جزا اور سزا کیسا ایک مثال سے سمجھتے تفسیر یہ نئی میں ایک مثال ہے بارش ہوئی ایک درخ کی جڑے اچھی ہے ایک درخ کی جڑے خراب ہے بارش تو ہوئی دونوں جڑوں نے پانی لیا بارش کے موسم میں درخ کیا ہوتے تازے ہرے بھرے بڑے زبدہ سوراتے تو ایک درخ کی جڑے خراب ہے ایک درخ کی جڑے اچھی ہے دونوں نے پانی لیا دونوں نے پھل بنائے دونوں نے پھول بنائے جس کی جڑے خراب ہیں اس کا جو پھل اور پھول ہوگا اس میں کیڑے ہوں گے اور وہ کیا ہوں گے وہ کڑوا ہوں گا کھانے کے خابل نہیں ہوں گے پھل ہوگا مگر پھل میں کیا ہوں گے کیڑے ہوں گے یا تو کڑوا ہوگا یا تو کھانے کے خابل نہیں ہوں گا پھول کا بھی حال یہ ہوگا کیونکہ اس کی جڑوں میں کیا ہے ہرابی ہے ایک جڑ کیا ہے ایک درخ کی جڑے اچھی ہے اور وہ بارش کا مسل سے بارش کی پانی لے لیا تو اس کا پھول بھی امدہ ہوگا اس کا پھل بھی عالی ہوگا تو یہ کیا بتائیں جو جڑے ہیں وہ جو ہے نا ہمارے دل کی عالم کی بات جو دل میں ہمیں درخ لگایا ہے اس کی جڑے ہماری کام پر ہے دل میں وہ درخ کس کا ہے وہ اخیدے کا ہے جو دل میں ہے اگر وہ اچھا ہے تو ہمارا ظاہر کیا ہوگا پھل دینے والا ہوگا پھول دینے والا ہوتا اگر ہمارا ظاہر اندر ہماری جڑے اچھی نہیں ہے بیو بھی ناراس امی بھی ناراس اببہ بھی ناراس سارے لوگ ناراس اللہ بھی ناراس رسول اللہ بھی ناراس اللہ ہے پھالا جس کا کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ اچھا ہے خراب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پڑوسی گوائی دے گئے اچھا ہے تو اچھا ہے پڑوسی گوائی دے دے یہ اچھا ہے تو اچھا ہے اگر پڑوسی کہ دے گئے برا ہے تو برا ہے تو پڑوسی گوائی دے تو اچھا پورا ثابت ہو گیا بھائی بھین گوائی دے رہے ہیں برا ہے تو برا ہے نہیں اب وہ زبادتی کسی کو پورا برا ہے کمی نہ ہے وہ تو وہ الگ بات ہے اللہ دیکھ رہا ہے اس کے جواب دینا پڑے گا بھائی سب کچھ کر رہا ہے والا والی صاحب کچھ کر رہا ہے جو بھی ہے الزام تراشی کرے گا تو وہ خبول نہیں ہوگی الزام تراشی تو ظلم ہے تو ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہمارے جو ہے نا باری شوری ہے دین کی بارش ہو رہی ہے ایمان کی بارش ہو رہی ہے اگر ہم اپنے دل کی جو جڑے ہیں دل کو اگر صاف نہیں کرے تو اگر ہمارا دل صاف نہیں ہوگا تو ہمارے پھل اور پھول میں کیڑے ہوں ہم دیکھ رہا ہے کہ ہمارا درخ کیسا ہے بڑھ تو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے مگر کھا ہی نہیں سکتا تو کوئی کوئی نازی نہیں ہو سکتا یہ ایسا بندہ ہوگا کہ سب ناراض ہوگے ان اپنے آپ سے راضی ہوگا سب غلط میں صحیح ایسا تو نہیں ہو سکتا سارے لوگ غلط ہیں اور صحیح ہو رہے بھائی صحیح تو بھائی ہو ان کے نام صحیح ایک اور مثال جاتے ہیں جزا اور بدلہ سمجھ رہے ہیں جزا اور بدلہ الگ طریقے سے ہم سمندے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بارش ہو گی پانی جو ہے نا اس کے بعد جاتے ہیں اولی اللہ کے علم کی بات اور ظاہری علماء کے علم کی بات ہے ظاہری علماء علماء کی علم کی مثال اور اولی اللہ کی علم کی مثال ہے اولی اللہ کی علم کی مثال کیسی بتا رہے ہیں آسمان سے بارش ہوئی تو آسمان سے بارش ہوئی تو کیا کرتے ہیں جو بارش لینا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں دریا کی طرح بنا دیتے ہیں اس کی تاکہ وہ بارش کی حفاظت ہو ڈائم منا دیتے وہ بارش کا پانی کہا چلے آئیتا ہے پورا ڈائم میں چلا جاتا ہے وہ محفوظ کرتے جو بارش کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے بارش کو محفوظ کر کے جب بارش نہیں ہوتی اس کو اس نے مانتا وہ جو بارش جس نے محفوظ کر لی بارش آسمان سے ہوئی کتنی ہوئی جس سے ڈائم بن گیا دریائیں بن گئے اب اسے کیا کیا منا دیتے ہیں اس سے الیکٹریٹی بھی بنتی وہ کھیتوں کے لئے بھی استعمال ہوتا پینے کے لئے بھی استعمال ہوتا ب راتنے کے لئے بھی استعمال ہوتا تمام ضرورتیں سے پوری کی جانے دوسرے ایک لوگ ہے وہ بارش کا پانی کی طرف نہیں جاتے وہ زمین نے بولی کھوڑتے بولی کھوڑنے کی میسہل بولی کت presented بولی کھوڑ کے پانی نکالنا چاہتے بولی کھوڑتے بولی کھوڑنے کے بعد دیکھتے جبistry باہا پانی نہیں ہے ضرور نہیں نہیں کہ جاں کھو دیاں پانی نکلے بولی چھوڑو بولول بولول مانے تو نہیں نکلتا بعد ہوت پانی وہ تو بولی ہے ایک جنرح کھو دے کھو دنے کے بعد کچھ لوگوں کی ہاتھ تو پانی نہیں آتا دوسرے لوگ کھو دے یہ ظاہری علماء کی بات چاہی کچھ لوگ فجڑ حاصل ہوتا ہے پانی نکلا مگر کیا فجڑ کے ساتھ نکلا کچھ اور لوگ کھو دے پانی نکلا مگر کھارا پانی نکلا کچھ لوگ ایسے ہواحیا ہوتا ہے تو چلا ان کو میٹھا پانی ہوتا ہے وہ میٹھا پانی کھو دے ایک دو گھر استعمال کرنے چاہتا لوگ لیے تو پانی ختم ہو جاتا ہے جب لے پانی آنا ہے بہتا اس کے اپنے خود کے لیے وغالی ہو پانی تو آپ فرماتے ہیں جو ظاہری علماء ہوتے ہیں وہ خود خود کے پانی نکالے کی کوشی کرتے ہیں جو اولی اللہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے دے تو اللہ تعالی آسمان سے اپنی رحمتوں کی بارش عطا کرتا ہے اب وہ اتنا علم وقتا فرماتا ہے وہ علم سے خود بھی جو ہے نا فیض آف ہوتے اور تمام عالمین کو فیض آف کاتے تو یہ خود سے ہاصل کرنے والا ہوتا ہے کہ رب سے حاصل کرنے والا ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں جو ظاہری علم خود سے بندے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ سے مانکے بنتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو اتنا عطا فرماتا ہے بارش کے بارش بے حساب ہوتی ہے وہ بھی اتنے لیٹر بارش ہوتی ہے اتنے لیٹر بارش ہوئی آج لیٹر کے حساب سے بارش نہیں ہوتی ہے بے حساب بارش ہوتی ہے بے حساب بارش تو جو علم کے دریاں کھلتے ہیں وہ بے حساب ہو جاتے ہیں تو جزا لی رہے نا جزا لیٹر کا طریقہ کیا ہے ایک خود سے لے لینا ہے میں کل لے تو ہوں میں کل لے تو ہوں ہے ارے کیا مولا تیرے سیوا کون ہے میرا مجھے علم آتا فرمان ایک محتاج بن کے ایک مجبور بن کے جاہل بن کے مانگ رہا ہے ارے کیا میں کل لے تو میں کل لے تو ہوں مولے کو کیا ملا کھوڑا کچھ بھی نہیں ملا ایک جنا کھوڑا کچھڑ ملا ایک جنا کھوڑا کھارا پانی ملا ایک جنا کھوڑا مٹا پانی مل گیا اگر اتنا ہی ہے وہ پیلیاں تو بہت ہے وہ کتنی مہنس لگی پتنی مہنس لگتا پانی ملا اور ایک ایسا ہے مولا کے حوالے کر کے مانگا دریاں مل گیا پانی سے کیا کیا نہیں ہوتا ہے کنال سوتے سارے جو انا ڈیم بنا دیتے پورے کئی دنوں تک پانی استعمال ہوتے اب دیکھیں ایک پاکی جو ایک ظاہر کی پاکی ہوتے ہیں باکن کی پاکی ہوتے ہیں دو خصم کی پاکی جب انتہا پاک نہیں ہوتا ناپاک ہوتا ہے ناپاک ہونے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسک دروازے بند کرتی ناپاک ہونے کی وجہ سے ایک بندہ ظاہر کی وجہ سے ایک بندہ وضو سے تہارہ سے وضو سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے رسک دروازے کھولی جو تہارہ دوز سے رہتا ہے ایک بندہ وضو سے نہ رہتا تو اس کے رسک میں وہ برکت نہ رہتی جو وضو سے رہتا ہے یہ ظاہری وضو ہے ایک بات ہی نہیں پاکی ہی ہے بات ہی نہیں پاکی خلب ناپاک ہویا تھا بھائی وضو ہوا نہیں کل گئی اب ان واش روم چلے گئے تو وضو کرنا ہے آپ نے اب دو وضو ہمیں مسائل میں نہیں جاتا تو غسل فرض ہو گیا تو غسل کر لے ناپاکی معلوم ہے آپ نے کو یہ ناپاکی اس سے ہو گئی غسل کی ناپاکی کب ہوتی معلوم ہے غسل کب کرنا وضو کب کرنا معلوم ہے سب کمار دل کب ناپاک ہوتا پھر دل کا موضوع کیا ہے پاک رکھنا نا دل ناپاک ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو مخاطب فرماتے ہیں تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو صحابہ اکرام کی ان کے ایمان کو کوئی پہنچ سکتا ان کے ایمان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا مگر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو صحابہ اکرام نے اس کیا رسول اللہ صلی اللہ ہم کیسے اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو تو دل ناپاک ہوتا ہے پاک ہونے کے بعد بھی ناپاک ہوتا ہے اپنے ایک بار غصول کر لیے تو مرے تک چلتا کیا غصول ہوتا ہے اپنے ایک بار غصول کر لیے تو مرے تک چلاتے ہیں غصول کر لیے غصول ٹوڑ گیا تو پھر غصول کرنا غصول کر لیے غصول ٹوڑ گیا تو پھر غصول کرنا پھر دل ناپاک تھا دل پاک کر لیے تو ناپاک ہوتا تو پھر پاک کرنا اس کو جیسا بزو اور غصل کرتے رہتے ہیں ریکلر کرتے رہتے ہیں تو شیطرہ تو یہ بھی کرنا ہے ریکلر مگر یہ پاک کیسا پاک کر لیے تو پھر ناپاک ہو جاتا وہ پتا ہو نا پہلے تو پاک کرنا تو پاک کرنا ہے پھر ناپاک ہو تو پھر کیسا پاک کرنا یہ پتا ہو نا تو دل کیسا ناپاک ہوتا ہے دل ناپاک ہو تو کیا سزا ہے کیا سزا ہے جدہ تو کچھ بھی نہیں ہے دل اگر ناپا ہو رہا ہے دیکھیں ایک زمین ہوتی تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں ایک نرم زمین ہوتی وہ نرم زمین کے کے لئے استعمال ہوتی اگری کلچر کے لئے استعمال ہوتی سخص زمین اگری کلچر کے لئے استعمال نہیں ہوتی نرم زمین اگری کلچر کے لئے استعمال ہوتی اور جس کا دن نرم ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ مثال دیکھیں نرم زمین انسان اگریکلچرے کے لئے استعمال کرتا اور جس کا دل نرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لئے استعمال کرتا اللہ کی رحمت نازل ہوتا 텐데 رحمت نازل رحمت نازل دل ناپاکی سے دور ہوا تو نرم ہوتا پہلے دل نرم کرنا پہلے ہم نے حلقہ میں سن لیا ذکر سے توبہ سے نرم ہوتا ناگر مارتے رہے تا سن ذکر سے توبہ سے ناگر مارتے رہے پھر ندامت کے آسوموں کا چھڑکا ہوتے رہا تھا استغفار ذکر توبہ ندامت اور آسوموں کا چھڑکا ہوتے رہا یہ جیسے اس نے کرتے رہا اب اس کا دل نرم ہوتے رہا اب وہ نرم ہوتے رہا نرم زمین دیکھیں کسان اگر نرم زمین دیکھ لے تو کیا کے لئے استعمال کرتا ہو گھر نہیں بناتا کسان اگر کوئی کسان دیکھ لیا نرم زمین مل گئی تو ان کیا کرتا اس میں اناج لگاتا اب یہ اللہ تعالیٰ کی نظر کس کے اوپر ہے ہمارے دلوں پر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے چملوں کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ ہمارے کلر کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کہاں دیکھتے ہمارے دلوں کو دیکھتے جس کا دل نرم ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ناصل کرتا رحمت اللہ علیہ و جاتا ہوں رحمت اللہ علیہ و جاتا ہوں کیونکہ اللہ کی رحمت جا ناصل ہوتی وہ کیا ہوئی تھا رحمت اللہ اللہ کا گھر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتے رہتی اللہ تعالیٰ کی تجلیت نازل ہوتے رہتے اب اس کا دل نرم ہو گیا نرم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی تجلیت نازل ہونا شروع جاتے ہیں اب یہ بارش کا پانی آنا شروع ہو گیا اب کتنا پانی آتا پانی جتا ہم بھرتے رہے دل ناپاک اگر کر لیا رس سے بھی دور ہو گیا یہ نعمتوں سے بھی دور ہو گیا سختی آگے اس کے اندر ساری چیزیں کھل جاتی ہیں ناپاک کیسا ہوتا دن کفر سے ناپاک ہوتا شرک سے ناپاک اب شرک کیا بھئے ہم جا کے جو نا خواہشات کو معبود بنا لیے شرک ہے ریاکاری شرک ہے دوسروں کو حاج دروا سمجھ رہے شرک ہے اپنے آپ کو حاج دروا سمجھ رہے شرک ہے اللہ تعالیٰ حفاظتہ اس کو ابھی اندر آیا کہ میں اپنے کام میں کر لے رہا ہوں یہ ناپاک ہوا اب کیا کرنا سمجھانا اس کو سمجھائیں گے کیسا دل کو دل ہی دو دو سے کشرا لے لکے بھل لتا چھوٹے بچے کی طرح ہے چھوٹے بچے کو معاق کرتی اس کو نلا دھلا کے باہر بیٹھتی واپس آیا تو پھر گندہ ہو جاتا اس کا حل ایسی ہے دل کو پوچھ کے کر کے آفیس کو جا کے آئے تھے آفیس کو جا کے آئے تو مشرک بن کے جاتے گھر کو بنا آفیس سے مشرک بن کے آئے تھے مہت ہوگی توالا ہو سمجھا ہے لبادہ پڑھاتا آفیس میں ہے مارکٹ میں جا کے اس کو دیکھے اس کو دیکھے وہ کفر شیرک اس کا اس کا کچھنا لے کے جاتے آتے خودے سوڑنا آج میں کیا کیا کچھنا بھرا سفائی کرنا نہیں ان بھی میرا حاجی تروانی ان کلائنٹ بے کو دیتوں بلا ان فارم بلا وہ کلائنٹ بلا میرا کام ہو جاتا لا الہ الا اللہ وہ نہیں کرتا میرا حاجی تروان اللہ ہے ان بلا یہ ان بلا یہ ان تو بلا بھکو نا کل تمہا کو دیکھ لیتا بلا فائدانوان اللہ کے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ دیکھنے تو میں کتا دیکھتا دیکھنے دو کچھ بھی نکل لے سکتا میرا فائدانوان اللہ کے ہاتھ میں نیسے کیسا کیسا بھر کے آتا پورا بھر آتے آتے یہ محاسبہ کرنا ہے ہمارے یہ تسجد ایمان ہے اور یہ مراخبہ کہلیں آپ اس کو اس کو تفکر کہلیں جو بھی کلنے اس کو تسجد ایمانی کہلیں اس کو جو الفاظ دینا ہے دینا یہ تسجد ایمان ہو گیا یا براغبہ ہو گیا تفکر ہو گیا بس آپ نے دل کو ناپاک ہوا آپ نے کیا گیا پان کر لیا اب دیکھیں آپ نماز کے لیے جاتے تو اپنے غور کرتے میرا وضوح ہے نہیں ہے غور کرتے نہیں کرتے میری تحارت ہے نہیں ہے غصول ہے نہیں ہے نماز کا وقت ہو گیا تو چلے آتے جانوروں کی طرح تو نہیں آتے کیا کرتے پہلے خیال کرتے غصول ہے وضوح ہے دو چیزیں بھئی یہ ہے نا چاہیے پھر جاتے نماز پھر یہ کیا ہے زاہری پاکی دیکھ رہے ہیں یہ زاہری پاکی دیکھ رہے ہیں اور جو مومن ہوتا ہے وہ زاہری پاکی کے ساتھ باطنی پاکی بھی دیکھتا ہے اب میں نماز کے لئے جاؤں کوئی کفر تو نہیں ہے میرے اندر کوئی شرک تو نہیں ہے میرے اندر کوئی نفاق تو نہیں ہے میرے اندر نظر کر کے مسلح پہ ٹھیکنا ہے نظر کر کے مسلح پہ ٹھیکنا ہے ایک اللہ والے ان کا نام یاد دیا وہ اللہ والے سے پوچھا گیا آپ کی توبہ کی حقیقت کیا ہے توبہ آپ نے کیوں کی مجھے کیا ہے وہ اللہ والے جو نا اشارت مماتے کہ میں شراب پتا تھا دیکھوا جزاور بدلہ اللہ تعالیٰ جو نا کیسا جزاور بدلہ ہم جزاور بدلہ انشاءاللہ بھی ابھی دین میں دین کے معنی ہوگا انشاءاللہ سمجھیں بس ایک اس کی طرف آنے کے لئے ایک ماہل بنا رہے ہیں جزاور بدلہ کا ایک ماہل بنا کے اس کی طرف انشاءاللہ جائے ماہل بنا رہے ہیں جزاور بدلہ کا ایک ماہل بنا رہے ہیں اللہ والے سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ توبہ کرنے کی وجہات کیا ہوئے ہیں آپ انہیں کہ میں شراب پتا تھا میری شادی ہو گئی میرے بیٹی بھی ہو گئی میری بیٹی دو سال کی تھی میرے کوئی بیٹی سے بہت محبت تھی جب وہ میرے پاس آتی تو میں شراب کو گرا جاتی اس کو پسند نہیں تھا دو سال کی بچی تھی ہو گئی یہ دو نا باقیہ جو نا بہت سچا باقیہ دو سال کی بچی تھی مگر شراب کو گرا جاتی مگر پھلی میں پھلے داتا مگر چھوٹی بچی کیا مگر بچی سے بہت محبت تھی دو سال کی عمر میں اس کا انتخانہ ہو گیا دو سال کی عمر میں اس کا بہت تکلیف ہوئی میرے بہت رونہ آیا سو گیا مچی کو تفیم وغیرہ کر کے آگیا میں سو گیا تو میں را خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان کھل گیا ہے اور میں کو خبر سے اٹھا دیا گیا سب لوگ خبر سے اٹھ گئے میں بھی اٹھ گیا خبر سے اٹھا میرے پیچھے قصدہ ہے بہت بڑا حضدہ میرے پیچھے آ رہا ہے اور میں اس سے پیچھے بھاگ رہا ہوں میں اس کے آگے آگے بھاج رہا ہوں وہ میرے پیچھے ہے بہت خوفناک حضدہ ہے میرے پیچھے لگ گیا اور مجھے پکڑنا چاہتا ہے میں بھاگ رہا ہوں میں بھاگ رہا ہوں راستے میں مجھے ایک ضعیف انسان سے ملاحق دیئے جزار مطلب دیکھیں کیسا کیسا ہو رہا ہے ضعیف انسان سے ملاحق میں نے ان کو کہا کہ عزت آپ اللہ والے لگ رہے ہیں میری اسے مدد فرمائیے مجھے اسے بچا لیجی انہوں نے کہا یہ بہت طاقتور ہے میں بہت کمزر ہو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا تم آگے جاؤں پھر وہ آگے بھاگا 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 جب آگے گیا تو آگے دوزخ نظر آنا شروع گیا یہ تو مجھے یہاں گرا دے گا پھر وہاں سے پلٹ کے دوسری جگہ بھاگا آزدہ اس کے پیچھے جا رہے ایک پہاڑ پہ چھوڑ کر جب بیچوں اترا تو وہاں پر بچے کھیل رہے ہیں تو بچوں میں اس کی بچی بھی وہاں پر موجود ہے دو سال کی بچی وہ بچی نے دیکھا کہ میرے بابا ہے اور ان کے پیچھے ازدہ لگے وہ بچی آگے آئی اپنے باپ کو جو ہے نا لیفٹ ہائم سے آگے آگے سے پیچھے کیا اور عزت کی طرف اپنا ہاتھ کر دیا جیسا ہی عزت کی طرف ہاتھ کیا وہ ازدہ پیچھے ہٹ کے چلا باپ کو بڑی خوشی ہوئی مصیبت میں ہوں خواب میں ہے برا خواب چل رہا ہے اب یہ پورا ہے بڑی مصیبت میں ہوں میں اور یہ مجھے جو نا یہ نعمت ملی ہے بچی سے پچھا بچی سے بھی ملاقات ہوئی بیٹی کو تم یہاں پر کیسا ہے میں اتخال کر کے یہاں پر آگئے ہم یہاں پر ہیں اور ہمیں اللہ تعالی نے اپنے ماں باپ کی شفاہت کے لیے آفر رکھا یہ ازدہ کون تھا بیٹی یہ آپ کے بری عامال ہیں آپ اتنے بری عامال کریں اتنا طاقت اور ازدہ ہو گئے ہیں بیٹی وہ ضعیف شخص کون تھا آپ کے نیک عمل ہے اتنے ضعیف ہے آپ کچھ انیکی کرتے نہیں اتنا ضعیف ہے وہ کچھ برائی سے مخابلہ کر ہی نہیں سکتا بیٹی نے کہا بابا کی زندگی گناہوں کی چھوڑے اب وہ صبح اٹھے صبح اٹھے انہوں نے سچی توبہ کی دیکھو اللہ تعالی ہر انسان کو ایک موقع دیتا ہے کسی کو خواب میں سمجھاتا ہے کسی کو بزنس میں سمجھاتا ہے کسی کو نوکری میں سمجھاتا ہے کسی کو شادی شدہ لائف میں سمجھاتا ہے کسی کی اولاد فوت ہو کے سمجھاتا ہے کسی کی ماں فوت ہو کے سمجھاتا ہے کسی کا باپ فوت ہو کے ہر کسی کو اس کی طریقے سے سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ پیغام پہنچتا ہے اس کے پاس اب وہ لیا نے لیا اس کے اوپر ہے اس نے اس بات کو لیا نے لیا جس نے لے لیا بات کو سمجھ گیا کامیاب ہو گیا وہ بات کو جس نے لے لیا خوران کی ایک آیت سے انشاءاللہ بات کو سمجھتے ہیں یہ ان کے لیے ہے جو دین کو جھٹلانے والے جزا اور بدلے کو جھٹلانے والے سورہ ماؤن بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پیغامبر کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو جزا اور سزا کے دن کا انکار کرتا ہے اب جزا اور سزا کے دن کا انکار کرنے والے کو دیکھیں اللہ تعالیٰ خورانے والے سورہ ماؤن سورہ ماؤن تو سب کو پتا ہے پورے پڑھتے ہیں کیا آخری سوروں میں سے آخری کے دس سوروں میں سے ایک سورہ ہے اللہ تعالیٰ پوچھے ہیں اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا اور سزا کے دن کا انکار کرتا ہے جھٹ لاتا ہے اب اس کی علامتیں بتا رہے ہیں یہ جزا اور سزا کے دن کو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کی علامتیں کیا ہیں جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یتیم کو دھکے دینے والے یتیم کو کیا سمجھتے ہیں منحوس سمجھتے ہیں کسی بیوہ ہو گئی بیوہ کے حساب بیوہ کے ہاتھ سے شادی شدہ کپل پھول نہیں پینتے اپنے باس اور یتیم بچہ آ گیا تو اس کے ساتھ کچھ کی ہوتا اچھے کام نہیں کراتے ہیں یہ پورے مشرق مکہ کی عادتوں پر عمل ہے یہ پورا مشرق مکہ جیسا کرتے تھے آج ہمارے اندر ہو چیز ہیں اللہ حفاظت ہے یتیم کو برا سمجھتے ہیں یتیم کو دھکا اس کا مال کھا جاتے مگر یتیم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم دنیا میں تشریف نہیں کیا ہم یتیم کو کیا سمجھتے منحوس سمجھتے برا سمجھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کیا ہے تو آپ کے والی صاحب نے یتیم پیدا ہوئے نبی کریم آپ نے یتیموں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پیدا کر کے یتیموں کو سہارہ دے دیا ہوئی ہے یتیموں کا سہارہ یہ کوئی یتیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کیا مخام ہے اس کا ہمارے پاس کیا مخام ہے اس کا ہم اس کو منحوس سمجھتے اس کو دھکا دیتے تو یہ کون لوگ یہ یہ دین کو جھٹلانے والے لوگ یہ یہ جزا اور سزا کے دین کو جھٹلانے والے لوگ ان کی علامت یہ تین خودکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وقت سنت کیا ہے اتیم سے ایک و cinema ہے بات تو ختمی نہیں ہو رہی جلی بات کر لیتے تاکہ تین مائین نشکل لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وقت سارے لوگ چلے گئے صحابہ اکرام چلے گئے یہ تین بچہ جو ہے کوئنے میں تھہرگر ہو رہا ہے دوسرے بچے اچھے اچھے کبڑے پہن کے باتیں کر رہے ہیں کھر رہے ہیں اور کوئی اپنے والد والد کے ساتھ پکر کے جا رہا ہے لوگوں کی اچھے کبڑے پہنے میں کوئی ادگا جا رہا ہے کوئی کھر رہا ہے ساری چیزیں مگر ایک اتیم بچہ بائٹ کے رو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھے روتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے ملے بیٹے کیوں رو رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا مگر کبھی دیکھا نہیں تھا چہرے سے واقعی نہیں تھا آپ کو دیکھا نہیں تھا کبھی تو اس نے کہا حضرت سب لوگ چلے گئے آپ بھی جائیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہیں یتیم رو رہے ہیں حضرت بیٹا بتاؤں تو صحیح کیوں رو رہے ہو آپ اتنے پیار سے پوچھے تو اس نے بتا جئے کہ حضرت میں یتیم ہو گیا میرا والد فوت ہو گیا میری ماں نے دوسری شادی کر لی میرا باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا دوسرا باپ دوتا اب میں یتیم ہو گیا سارے بچے کھیلتے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں میں یتیم ہو گیا میرا کیا خصور ہے میں اس بات سے روکے اللہ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں یتیم کیوں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے بیٹا اگر تمہارا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے اور تمہاری ماں سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے اور اگر تمہاری باجی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے انہیں کہا اگر ایسا ہو جائے تو ایسے ہزاروں باپ خربان جو میرا ماں فوت ہوا ہے ویسے ہزاروں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خربان باپ نے کہا چل میرے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑا آپ نے اب عید کا دیں گے عید کی نماز ہے خدبہ دینا ہے صحابہ کی مخدر جماعت بیٹ کر رہی ہے عید کا دن ہے وہ طبی کے زمان گھر تشریف لائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ حسنین کریمین کے کپڑے پیر ہو تو کیا ملانز کو حسنین کریمین تو یتیم کا مقام اللہ اللہ کے رسول کے پاس کیا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے اور جو یتیم کو دھکا دیتا ہے وہ کون ہے دین کو جھٹلانے والا جزا اور صلاح کے دین کو جھٹلانے والا اب وہ کپڑے اپڑے پیر کے جب نکلا دوسرے بچے وہاں پر کھیر رہے تھے دیکھا رو رہا تھا اب ہاتھ میں کس کے ہے نبی قریب سزلوں کے ہاتھ میں ہے اب بچے دیکھ کے بھرے گی اس کا تو مخدر ہی بدل گیا یہ کس کے ساتھ جا رہا ہے سردار الانبیاء کے ساتھ جا رہا ہے امام الانبیاء کے ساتھ جا رہا ہے اب آنکھوں میں باتیں ہو رہی اس کی جب پہلے رو رہا درہ آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہے کہ نا مخدر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مخدر پایا بھئی تھوڑی دیر پہلے رو رہا تھا اب ہاتھوں میں کس کی آ گیا سردار الانبیاء کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا مخدر پایا یتیم ہو کے بھی کاش ہمارے باپ بھی مر جاتے ہیں اور ہم نبی کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اب جن کے باپ ہیں وہ یا تمنا کریں گے یا ہم بھی یتیم ہو جاتے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ میں آ جاتے ہیں یہ یتیم کا مخام اللہ اللہ کی رسول کے پاس ہی ہے اور ہم کیا کریں دیکھیں ہماری کمائے میں یہ سارے لوگوں کا حق ہے ہمارے خاندار میں کوئی یتیم ہے تو اپنا حق تھوڑا پہنچا دینا ہمارے بچوں کا حق ہوتا ہے ہم نے کوئی یتیم کو جنہ آنکھیں نہیں بن کے لینا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں میں میرے امی اببہ بھائی بھین اور میری بیوی میرے بچے اس میں سالری ختم جاتے ہیں کتی بڑی سالری بھی یہ ختم ہو رہے تھے خواہشات بھی اس میں امی کے بھی اببہ کے بھی بھائیوں کے بھائیوں کے بیوی بچوں کے خواہشات بھی اس میں سوٹ ڈال لے تھے یہ نے پورا حق ہے سکتا تو ہم یتیم کو دھکا دینے والے ہم جو نب کچھ پہنچانے والے بھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خودبہ روک کے عید کی نماز روک کے اس کو خوش کرے نا تو تم اپنے گھر کے خرچے تھوڑے روک کے اس کو خوش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو روکے خودبے کو روکے پورا کام روکے تھوڑا خوش کرے نا تھوڑا جیتا دیو ایسا نہیں کہ بھرو بھل جو آپ دے سکتے اس کو اپنے کھانا میں یتیم ہیں تو ہم اس کو پہنچا رہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت ہتم کر لیتے ہیں بات تو بہت ہی انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ کنگل کرے کے جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے ایسے نمازیوں کی بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے کھانا نہیں کھلاتے غریبوں کھانا کھلاتے اب وہ گیاروی کرتے ہیں بارہ فاتھ کرتے ہیں اس میں کون کھاتے ہیں سیٹا کی کھاتے ہیں کھانا 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 ک بیٹھ کے کوئی شیٹ نہیں کھاتا آگے ہمیں کم بیٹھ کے کھائے باہر آنے کے بعد باہر آنے سے پہلے جو سائیکلیں بڑھتے تھے بیٹھ کے دھنڈھن کے کھائوں گے اب جا کے کھاتے گیار بھی کاؤ را بھول کے ہی آتے بھائی کیونکہ اب بیسے والے آپ نہیں آتے گھر میں بٹھ کے کھاتے تو وہاں جا کے کون کھاتا وہ سائیکل والے چکھاتا وہاں جا کے جو گھر میں روز زیادہ کھانا نہیں بندہ نہیں کھاتا وہ غریبی کھاتا تو یتیم کو کھانا نہیں کھلانے کی ترغیب اگر کھانا کھلانے والے ہو گئے یتیم کو مسکین کو یہ سورہ مہون کی جو سزا ہے اس سے نکل گئے سزا اور جزا دیکھ رہے ہیں جب میں سزا کیسا نکلنا جزا کیسا حاصل کرنا اور سزا سے کیسا بچنا اور کیا کرتے ہیں یہ نمازیوں کے لئے خرابی ہے نماز تو پڑھتے ہیں نمازیوں کے لئے نمازی مطلب قرآن ان کو نمازی کہہ رہے ہیں یہ کہیں قرآن کہہ رہتے ہیں ایسے نمازیوں کی بڑی خرابی ہے نمازی مطلب نماز پڑھنے والا ہے اللہ اللہ وہ بازہ کر دیے کون ہے وہ نماز پڑھنے والا ہے اس کے لئے خرابی ہے واہ بڑا کو خرابی ہے تو بیس پرسن 면에 نماز پڑھنے والے ہیں نماز میں بھی خرابی ہے ہمارے میں اسی میں بھی ہوں گے اس میں یا یہ کرتی کریں گے تو مب时候 میں آئیں گے ایسے نمازیوں کے لئے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں اللہ کو بلکے غیب ہو گیا اب پوری بات نہیں ہے حضرت کل اللہ کا مثال بہت بڑی مثال ہو جا دی غافل ہیں آپ نماز میں ہی نہیں ہو غافل ہیں غفلت میں بورا پھر نماز کتنے پڑا بھی نہیں مالو چار پڑے تین پڑے غافل ہیں بورا کیا سورے پڑے ہو بھی نہیں مالو کیا پڑے تھے بھائی پہلے سورے میں آرے بھائی وہ اگر ایک ہی پڑتا تو وہ عادت آؤ اگر کو ایک ہی سورہ پڑتا تو تو مشکلیں بتانا کتنے سورے پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدبخت چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے نماز میں چوری کرتا ہے بدبخت چور ہے وہ چور ہے مگر بدبخت ہے بڑا چور جو نماز میں چوری کرتا ہے صحابہ اکرام نے ارس کیا یا رسول اللہ سے زم وہ کونے جو نماز میں چوری کرتے ہیں نماز میں چوری ہوئے جو رکوع اور سجود صحیح نہیں کرتا وہ نماز میں چوری کرتا ہے چور ملے علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا چور ملے کون ہے چور نماز میں چوری کرنے والا ہے کیا کرتا رکوع صحیح نہیں کرتا سجود صحیح نہیں کرتا اور خرآن کہہ رہا ہے جو غافل ہے وہ دین کو چھٹلانے والا ہے جو نماز میں غافل ہے عدیر کو چھٹانے والا ہے جو رکوع سجو صحیح نہیں کرتا حدیث میں آئے وہ چور ہے نماز میں چور کرنے والا ہے وہ رکوع میں گئے وہ رہزہ آیا یہ ہو یہ سجدہ رکوع کیا ہے پھر جانا پھر بات ہوگی کافی ٹیم ہو گیا کسی کے ساتھ اپنی بات تو ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما اس مجھو غلطیوں سے معاف فرما دے وآسط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکت تحمل بی آئیو الگی نعاملو صلی اللہ علیہ وسلم متسلیمہ رحمت دیب رحمت 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 سلام کریں